جی دیکھئے گا جی زمانہ جاہلیت کی شاعری میں سے جو کچھ انہوں نے نمونے اٹھائے ہیں اس میں وَقَدِغْتَدَى وَتَّعِرُ فِي وَقَنَعَتِهَا ہاں جی وَقَدِغْتَدَى وَتَّعِرُ فِي وَكَنَعَتِهَا لَغَيْثُ مِنَ الْوَسَبَى رَائِدُهُ خَالِ تَحَامَاهُ اَتْرَافَ الرِّمَاحِ تَحَامِيًا وَجَادَ عَلَيْهِ كُلَّ أَصْحَمِهَا تَعْلِ بِعَجْلَزَتٍ قَدْ أَتْرَزَلْجَرَ لَحْمَهَا كَمَيْتُكَ أَنَّهَا حَرَاوَةُ مَنْ وَالِ وَقَدِغْتَدَى الغُدْوَةَ کہتے ہیں صبحوں کو صبحوں کے وقت کو جیسے غدات و عشاء کہتے ہیں عربی میں من الغدات والعشاء صبح اور شام کے عوقات تو اسی سے یہ لفظ نکلیا وَقَدِغْتَدَى ٹھیک ہے جی اور صبح کا جو وقت ہوتا ہے صبح کا صبح صویرے وَطَعِرُ فِي وَقَنَاتِهَا ٹھیک ہے نا جی اور پرندے جو ہیں وہ پرندے جو تھے وہ اپنے گھونسلوں میں تھے وَطَعِرُ فِي وَقَنَاتِهَا الْوَقَنَ بَمَعْنَا الْمَكَانَا ٹھیک ہے جی اور لَغَيْثُ مِنَ الْوَسَبَ رَائِدُهُ خَالِ غَيْث الغیاث بادل کو کہتے ہیں اسی سے یہ لفظ نکلیا غَيث برسنا بادل بارش ٹھیک ہے جی اور مِنَ الْوَسَبِ اور مِنَ الْوَسَبِ یہ کوئی زمانہ جاہلیت کا قدیم لفظ لے کے آئے ہیں بمانہ مسمِ بہار ٹھیک ہے جی رَائِدُهُ خَالِ اور وہ کہتا ہے کہ پرندے اپنے گھنسلوں میں تھے اور مسمِ بہار کی بارش جو ہے وہ تَحَامَاهُ اَتْرَافَ الرِّمَاحِ تَحَامِيًا تَحَامَاهُ اور یہ یہ الحمیہ سے ہے الحمیہ کہتے ہیں بہادری کو بھی کہتے ہیں لشکر کے لڑنے کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور رِمَاح کہتے ہیں نیزے کو ٹھیک ہے تو تَحَامَاهُ اَتْرَافَ الرِّمَاحِ تَحَامِيًا تو تَحَامَاهَامِيًا سے ہے یعنی اس کی جنگ کے اندر حفاظت اَتْرَافَ الرِّمَاحِ نیزوں کے کونوں سے وَتَحَامِيًا پوری طرح حفاظت کرنا اور وَجَادَ عَلَيْهِ كُلَّ أَسْحَمِ حَتَّالِ وَجَادَ یہ جادہ اصل میں لفظ جود سے نکلا ہے جود کہتے ہیں سخاوت کو اور جب بارش برستی ہے تو پانی ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس کو بھی سخاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے اسی لئے اکثر شوارہ اپنے کلام میں جادہ کا معنی لیتے ہیں آئے امترہ ٹھیک ہے نا برسنا پانی کا برسنا یہ جو الفاظ کی تشریح ہے یہ اسی طرح ایزٹ لینی ہے آپ نے ٹھیک ہے نا جی تو وَجَادَاهُ وَجَادَ عَلَيْهِ كُلَّ أَسْحَمِ حَتَّالِ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو وَجَادَ عَلَيْهِ اور انہوں نے اس کو سہراب کیا اس پر بارش ہوئی اور كُلَّ أَسْحَمِ حَتَّالِ اصحم یہ سہیم سے ہے سہیم سے آپ ہاتھ لوگ کو کہتے ہیں اور حَتَّال جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بِعَجْلَزَةٍ قَدْ أَتْرَزَلْ جَرَا لَحْمَهَا بِعَجْلَزَةٍ قَدْ أَتْرَزَلْ جَرَا لَحْمَهَا اور بِعَجْلَزَةٍ قَدْ أَتْرَزَلْ جَرَا لَحْمَهَا عَجْلَزَةٍ یہ اس نے اپنے گوڑے کو کائے اور آگے اس کا وصف بیان کیا ہے کہ قَدْ أَتْرَزَلْ جَرَا لَحْمَهَا اترہ زلجرہ ٹھیک ہے لحم گوشت ہو گیا تو اترہ زلجرہ جو کہ اپنے اس گوشت سے پرگوشت ہے اور آگے وہ کہتا ہے کہ کہ کمیت کانہا حرابت منوالی منوال یہ نوال سے ہے اور حرابلہ یہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جو خاص قسم کی جو کھڑی کے اوپر چلائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اور وہ ایسا میرا گھوڑا ہے ایسا مضبوط اور قداور گھوڑا ہے کہ جس پر میں سوار ہوتا ہوں کمیت کانہا حرابت منوالی کہ جیسے جو دوڑ میں ایسے بنا کر جلا ہے کہ جس طرح جو کپڑا کھڑی کے اوپر تیار ہوتا ہے تو اس طرح یعنی اس پر جو کپڑا ڈالا ہے زین کا وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اڑتا ہے یا اس طریقے سے وہ چلتا ہے اچھا جی اس کے بعد دوسرا شعر چھوڑ کر تیسرے شعر کے اندر آجیں تیسرے شعر دیکھیں اس میں تیسرے شعر میں وہ کہتا ہے کہ فَعَادَيْتَ مِنْهُ بَيْنَ ثَوْرٍ وَنَعْجَمِنْ یہ وَنَعْجَتٍ ناجہ تو نہیں ہے یہ لفظ انہوں نے یہ لفظ بھی میرے غلط لکھتی ہے اچھا جی فَعَادَيْتُ مِنْهُ میں نے تیزی سے اس کا پیچھا کیا فَعَادَيْتُ یہ لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے عدا میں بَيْنَ ثَوْرٍ وَنَعْجَتٍ ثور بیل کو کہتے ہیں اور یہاں اس نے ناجہ سے مراد جنگلی گائے لیا ہے لیکن یہ لفظ ناجہ نہیں ہوگا اس کو دیکھنا پڑے گا بعد میں دیکھتے ہیں وَكَانَ عَدَائِ اِذَا رَكِبْتُ عَلَى بَالِ اور وَكَانَ عَدَائِ اور میرے جو دشمن تھے اِذَا رَكِبْتُ عَلَى بَالِ جب میں سوار ہوا تو وہ میرے قریب تر تھے ٹھیک ہے جی اور كَأَنِّ بِفَتْخَاءِ الْجَنَاحِينَ لِقُوَّةٍ كَأَنِّ بِفَتْخَاءِ الْجَنَاحِينَ جنا کہتے ہیں پر کو گویا کہ میں جب سوار ہوا اس پر تو ایسے لگ رہا تھا کہ بِفَتْخَاءِ الْجَنَاحِينَ کہ میں کھلے ہوئے پروں پر سوار ہوں اب یہ اپنے گھوڑے کا وصف بیان کر رہا ہے عَلَى عَجْلِ مِنْهَا عَتَعْتَائِ اور شَمْلَالِ اتنی تیزی سے چر رہا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ گویا میرے دونوں پر کھلے ہوئے ہیں اور عَلَى عَجْلِ مِنْهَا جو تیزی کے ساتھ عَتْعَتِي اور شَمْلَالِ کہ میں ایسے اُقَاء پر سوار ہوں جو اپنے والے ہیں تَخْتَفُ خَزَانِ الْأَنِيعَمَ بِالضُحَا وَقَدْ جُحَرَتْ مِنْهَا فَعَالِبُ أَوْرَالِ اور وہ کہتا ہے تَخْتَفُ خَزَانِ الْأَنِيعَمَ بِالضُحَا اس کے اندر لفظی غلطیاں بہت ہے بہت غلطی ہے اس میں لفظی تَخْتَفُ خَزَانِ الْأَنِيعَمَ بِالضُحَا اب اس نے یہاں پر تَخْتَفُ خَزَانِ الْأَنِيعَمَ بِالضُحَا کہتا ہے جو بوقت چاشت انیم کے مقام پر نرخ ہرگوشوں پر جھبٹ رہا ہو تَخْتَفُ خَزَانَ الْأَنِعَمَ بِالْضُحَا وَقَدْ جَحَرْتُ مِنْحَا ثَعَالِبُ أَوْرَالِ اور جس کے خوف سے اورال مقام کی لومڑیاں جو ہے وہ اپنی بلوں میں گھز گئی ہوں جحرہ بل کو کہتے ہیں یعنی سراخ کو کہتے ہیں تو وہ اپنی بلوں میں گھز گئی ہوں ثَعَالَبْ ثَعَالَبْ کی جمعہ لومڑی کو کہتے ہیں اورال یہ جگہ کا نام ہے انیعم جو ہے یہ جگہ کا نام ہے قَعَنَ قُلُوبُ التَّعِرِ رَتْبًا يَابِسًا قُلُوبُ التَّعِر قَعَنَّ قُلُوبَ التَّعِر گویا کہ جو پرندوں کے جو دل ہیں رَتْبًا وَيَابِسًا وہ خوشک اور تر تھے لَدَيَّ وَكَرُهَا وَالْحَشْفُ بَالِ لَدَيَّ وَكَرُهَا اور جیسے کہ لَدَيَّ وَكَرُهَا جیسے کہ ان کے پاس حشف اور بالی یعنی تر اور خوشک یعنی اچھی اور عناب تر اور خوشک قسم کی کھجوریں جو ہیں وہ ان کے قریب پڑی ہوئی تھی تو یعنی پرندوں کے جو دل تھے وہ اس طرح تھے جیسے کہ وہ خوشک اور تر ہوں یعنی ایک سانس آ رہی تھی اور ایک جا رہی تھی کویا میں اس اقاب کی طرح تھا اب یہاں آپ دیکھیں اس نے کتنی تشبیحات دی ہیں قُلُوبَ التَّعِر کو اس نے تشبیح دی ہے وَكَرُ الْحَشْفِ وَالْبَالِ اس کے ساتھ اور دوسری تشبیح اس نے دیا ہے بِفَتْحَهِ الْجَنَاحِينَ لِقُوَّةٍ اپنے آپ کے ساتھ اپنے اس کے ساتھ اس نے اس کو تشبیح دی ہے تو یہ مختلف طرح کی اس نے دو تشبیحات دی ہیں آگے آ جائیں جی اگلے صفحے کے اوپر حیات و عمرہ القیس اس کو مختصرا ڈسکس کر لیتے ہیں جلدی جلدی اس میں نام اس کے ہمارے پہلے ہو چکے ہیں اور دو سوالوں میں بھی آئے ہیں حندج بن حجر ہے اور ملک الزلیل کیوں کہتے ہیں اس کی وضاحت ہو چکی ہے ذلقرو کیوں کہتے ہیں اس کی وضاحت ہو چکی ہے کنیت اس کی ابو الحارس ہے اور ابو وحب ہے اور معروف اس کا عمرہ القیس ہے اور وہ کیوں ہے اس کی وضاحت بھی میں نے کیا ہے اور وَقَانَ عَبُو اور اس کا باپ جو تھا وہ بادشاہ تھا بنو اسد کا فَقَانَ مِن مُلُوكِ الْقِندَ اور وہ خود بھی کندہ کے بادشاہوں میں سے ہے ماں اس کی فاطمہ ہے جو کہ بہن ہے قلیب کی اور محلحل بن ربیہ یہ محلحل بن ربیہ کو عربی عدب میں بڑا مقام آسل ہے کیونکہ یہ محلحل بن ربیہ وہ بندہ ہے جس نے علم القوافی ایجاد کیا علم القوافی کا بانی ہے یہ محلحل بن ربیہ اور بڑا مشعور نام ہے عربی عدب کا بہت بڑا نام ہے ٹھیک ہے تو چلے چونکہ اس کی بہن ہے تو وہ اس کا مامودہ اس کے بعد ہے عمرہ القیس اس کی جو پیدائش ہے وہ پانچ سو ملادی کے قریب ہوئی اور نجد میں وہ ہوا جزیرت العرب تین حصوں پر مشتمل ہے ایک حصے کو نجد کہتے ہیں ایک کو حجاز کہتے ہیں اور ایک کو تہامہ کہتے ہیں تو نجد جو علاقہ ہے یہ پتریلا اور خوش کی علاقہ ہے اور سخت علاقہ ہے ٹھیک ہے نا اسی وجہ سے نجدی بھی کہتے ہیں یعنی وہ بندہ جو سخت تیل ہو اس کو نجدی کہہ دیتے ہیں تو نجد کے علاقے میں یہ پلا بڑا اور نشاتن نائمہ نشات نائمہ کہتے ہیں نازو نیاز سے پلنے کو ٹھیک ہے جی وَقَانَ لَا يُحِبُّ وَن يُفَكِّرَ فِي أُمُورِ السَّحرَا مَا نُدْمَائِهِ وَزُمَلَائِهِ اور وہ کوئی زیادہ فکرمندی نہیں کرتا تھا بلکہ سہرہ کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے یاروں کے ساتھ بس رہتا تھا وَقَانَ أَبُو يُرِيدُ مِنْهُ اس کا باپ جو ہے اس چاہتا تھا کہ يُسَعِدَهُ عَلَى أُمُورِ القبیلہ امورِ قبیلہ میں اس کی ہلپ کرے اور وَلَكِنَّهُ خَيَّبَ آمَال اس نے اس کی امیدیں توڑ دیں خراب کر دیں فَلَمَّا ذَاقَ أَبُوهُ مِنْ عَبَالِهِ الْوَاحِيَ جب اس کا باپ کا دل تنگ ہو گیا اس کے بدامالیوں سے اخرجہو من بیت اس کو گھر سے بھی نکالا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر پھڑتا رہا نازم الابیاتی والقصائد وشاری والخمر شیر کہتا رہا اور شرابیں پیتا رہا اور اس کے بعد وَقَانَ اِمْرَا الْقَيْسِ فِي دَمُون لَمَّا بَلَغَهُ قَتَلَ خَبْرُ قَتْلِ عَبِيهِ اور وہ دمون میں تھا جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اس کا جو باپ ہے وہ قتل ہو گیا فَقَالَ عَلَى الْقَيْسِ اس موقع پہ اس نے ایک جملہ کہا جو اکثر پوچھا جاتا ہے پیپرو میں بھی کہ زیعنی ابی صغیرن زیعنی ابی صغیرن میرے باپ نے مجھے بچپن میں زائع کر دیا وَحَمَلَنِي دَمُهُ قَبِيرًا اور جب وہ بڑا ہوا تو اس نے اپنا خون بھی مجھ پہ ڈال دیا یعنی اس کا بدلہ بھی مجھ پہ ڈال دیا اور آگے ہے کہ لَا صَحْوَ الْيَوْمُ وَلَا سَكْرَ غَدًا ٹھیک ہے جی لَا صَحْوَ الْيَوْمُ کہ آج کا دن جو ہے آج کا دن تو میں نے شراب پینی ہے آج مجھے شراب سے فرصت نہیں وَلَا سَكْرَ غَدًا اور کل میں شراب نہیں پیوں گا اور آگے الْيَوْمَ خَمْرٌ وَغَدًا عَمْرٌ آج شراب کا دن ہے اور کل بدلے کا دن ہوگا سمع آلی اللَّا يَأْكُلُ لَحْمًا وَلَا يَشْرِبُ خَمْرًا وَلَا يُدْحَن حَتَّى يَخْتُلُ مِن بَنِي أَسَدْ مِعَتِ رَجُل پھر سمع آلی پھر اس نے یہ قسم کھائی اس نے یہ اس زمانے کی جو قسم تھی وہ کہ وہ گوشت بھی نہیں کھائے گا شراب بھی نہیں پیے گا اور اسی طریقے سے وَلَا يُدْحِنُ وَلَا يُدْحِنُ اور کوئی کھیل کود نہیں کرے گا کسی اور معاملے میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ بنو اسد کے سو بندے نہ مار لیں وَيَجْزِ نَوَاسِ مِعَتْا اور سو قیدی نہ بنا لے وَلَمَّا جَنَّا لَيْل رَعَا بَرَقًا فَقَالَ مُرْتَجِلًا اور جب رات کو بجلی چمکی تو وہ کینے لگا وہ کینے لگا کہ اَقَدْتَ لِبَرْقِ بِلَيْلِ أَهْلٍ اَقَدْتَ لِبَرْقِ بِلَيْلِ أَهْلٍ اور يَضِيءُ سَنَاهُ بِأَعْلَ الْجَبَلِ اَتَانِ حَدِيثٍ فَكَذِبْتُهُ بِأَمْرٍ تَزَعْزَعْ مِنْهُ الْقَلِلُ اور يَقْتُلُ لِبَنِي أَسَدِ عُبِّهِم أَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ سِوَاهُ جَلَلُ کہتا ہے کہ اَقَدْتَ لِبَرْقِمْ بِلَيْلِ کہ اَقَدْتَ ائی قاضی سے ہے نا یہ دوئے بیدار ہونا کہ میں بجلی چمکنے سے رات کے وقت بیدار ہوا اور اَهْلِ بَيْذٍ سَنَاهُ بِأَعْلِ الْجَبَلِ جو بجلی جو تھی ایسی چمکدار تھی کہ جو روشن کر دیتی ہے سَنَاهُ بِأَعْلِ الْجَبَلِ پہاڑ کی چوٹی کو بھی اَتَانِ حَدِيثٍ مجھے خبر ملی فَقَذِبْتُو اور میں نے اس خبر کو جھٹلایا بِأَمْرٍ اور وہ ایسی خبر سی کہ تَزَعْزَا مِنْهُ الْقَلَل کہ جس سے پہاڑ کی چوٹیاں بھی لرس جائیں اب دیکھیں نا جَبَل قَلَل جَلَل کیا الفاظ کی خوبصورتی ہے اس بندے اور یعنی میرے باپ اَلَا کُلَّ شَئِن سِوَاهُ جَلَل یہ تعبیر ہے جیسے سعبہ کہتے تھے کہ کُلُّ مُصِيبَتٍ بَعْدَكَ جَلَل یا رسول اللہ کہ ہر مصیبت آپ کو دیکھنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے جلل بمانا ختم ہو جانا کسی چیز تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اَلَا کُلُّ شَئِن سِوَاهُ جَلَل خبردار سُن لو اَلَا کُلُّ شَئِن سِوَاهُ یہ جو خبر آئی ہے اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری فضول ہیں میرے لئے اب میرے پاس اس خبر کی جو ہے وہ بڑی تکلیف ہے پھر کہتے ہیں کہ سُمَّ خَرَجَ عِمْرَا الْقَيْس مِنَ الْغَدْ طَالِبَ النَّصَر پھر غَد صُبہ کا وقت ابھی الغدوہ میں نے بتایا صُبہ کو کہتے ہیں صُبہ کے وقت نکلا وہ اور مدد طلب کر رہا تھا بنو بکر کے پاس گیا تغلب کے پاس گیا بنو اسد کے خلاف تاکہ وہ انتقام لے لی يَنْتَقِمَ مِنْهُن وَيَنْتَصِرَ عَلَيْهِمْ اور اس پر ان کی کوئی مدد کرے فَطَالَبُوا مِنْهُ اَنْ يَفْدِیِمْ بِمِعَتِ رَجُلِنْ مِنْ بُجُوِئِمْ چیئے جی تو اس نے کہا سو بندوں کا اس نے مطالبہ کیا کہ مجھے سو بندے دے دیں وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ ذَالِكُ کون مانتا تھا اس کی فَغَذِبَ عَلَيْهِ بَنُو بَكَرْ وَتَغْلَبْ لہٰذا وہ ان پہ بھی غصہ ہوا ان دونوں بڑے قبیلوں پہ فَصَارَ وَحیدًا اور وہ بھی اس سے ناراض ہوئے اور انہوں نے اس کو بالکل اکیلہ کر دیا اگرچہ اس کا ماموزاد قبیلہ تھا ایک اور دوسرا قبیلہ جو تھا وہ بھی اس کے رشتہ داروں کا تھا لیکن انہوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا فَقَذَا فَقَذَا بُرْحَةً مِّنَدْدَحْرْ یہ ایک تعبیر ہے کہ فُلَانُ بُرْحَةً مِّنَدْدَحْرْ فُلَان جو ہے وہ بے یار و مددگار ہے زمانے نے اسے چھوڑ دیا وَهُوَئِ تَوَجَّلْ اور مُتْكِرًا فِي الْيَمَن پھر وہ گھمتا پھرتا رہا چکر لگاتا رہا مُتْكِرًا فِي الْيَمَن کبھی یمن کبھی نجد کبھی حجاز اور قبائل سے مددے مانگتا رہا وَوَسَلَ آخیرًا إِلَى سَمُوَال رِسَالَةً إِلَى الْحَارِسِ الْغَسَانِ یہ غصاصنہ کا سردار تھا حارس بن نبی زرار الْغَسَانِ تو پھر اس نے کیا کیا کہ سموال بن عادیہ جو کہ عربوں کا ایک بڑا شاعر بھی تھا اور یعودی تھا بہت بڑا خابر کا سردار تھا چودری تھا وہ ڈیرہ تھا اس سے اس نے ایک لیٹر پاس کروایا اور وہ اس نے لیٹر لکھوایا حارس بن زرار کو جو کہ غصاصنہ کا بادشاہ تھا اس کو کیا لکھوایا اس نے کہ لِعِسَالِ عِمْرَى الْقِيسِ 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 کہ عِمْرَى الْقِيسِ کو قِيسِ رِيسِ رِيسِ کے پاس پوچھو فَلَمَّا وَسَلَ عِمْرَى الْقِيسِ کے اثرِ روم جب وہ پہنچ گیا تو اکرامہو اکرامن بالغہ اس کا بڑا اکرام کیا ٹھیک ہے جی اور وَشَاءَ اَن يَكُونَ عِمْرَى الْقِيسِ سَبَبًا لِقُوَتِهِ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ زِدَّ الْفَرَسِ اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے میں بڑا فائدہ پہنچائے گا یعنی بلادِ عرب میں فارسیوں کے خلاف ہماری مدد کرے گا وَجَهَذَهُ لِيَن تَقِمَ مِنْ عَدَائِ اور اس کو نتیار کیا تاکہ وہ ان کے جو دشمن ہیں ان سے وہ بدلہ لے سکیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی سَارَا عِمْرَى الْقِيسِ مَعَجَيشِهِ الَا بِلَادِ عِمْرَى الْقِيسِ جو ہے وہ لشکر لے کے انتقام لینے کے لئے لوٹا لِيَن تَقِمَ مِنْ عَدَائِ فَصِيبَ بِمَرَضٍ جِلْدِيَن ایک قول یہ ہے کہ رستے میں جلدی مرض کا شکار ہوا دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو زخمالود لباس پہنایا گیا وَقِيلَ عُصِيبُنْ جُدْرِيَن اور ایک قول یہ ہے کہ جلدی مریض ہو گیا اس کو مرض جدر لاحق ہو گئی اور برس کا مرض وَمَا تَقْرِيبًا بِمْ مَدِينَ انْقَرَةِ الجدیدہ انقرہ جو ہے وہ شام کے علاقے سے جو ترکی کو رستا جاتا ہے وہاں انقرہ کے رستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا اور وَهُنَاکَ رِوَایَةُ اُخْرَةَ تَدُلُّوا اَنَّ اَتْتِمَاحَ لَسْدِي تَخَلَ عَلَا قِيْسِ الرَّمْ بَعْدَ ذِحَابِ عمراء القیس اور ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے یہ دلالت کرتی ہے کہ جو تماغ اسدی تھا وہ عمراء القیس کے جانے کے بعد گیا قیسرِ روم کے پاس اور وَقَالَ اِنَّا عمراء القیس قَدْ شَتْمُكْ وَغَذِبَا لَئِ کہ عمراء القیس تجھے گالیاں دیتا ہے وہ غزبناک ہوا وَبَاسَ عَلَيْهِ بِحِلَّ مَسْمُومَ اس نے ایک زہری خُبہ بیجا فَلَمَّا وَلَمَّا قَسَاهَا تَقْرِحُ جَسْنُو یہ بساہا نہیں ہے اس نے اس کو پینا تو اس کا جسم جو ہے اس کو زخم لگ گئے وَمَاتَ آخیرًا اور آخر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی وَقَانَ فِي مَوْضِعَ وَالْقُرْبِ مِنْ مَدِينَ آنْقَرَ وَلَمْ يَسْتَتِوَا يَنْتَقِمِ مِنْ آدَائِ پھر وہ بدلہ کیا لیتا وَهَذَا كَانَ قَبْلَ مِلَادِ الرَّسُولِ اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے اب آ جاتے ہیں اس کی شائری اور اس کے فعال کی طرف نجد اخبار دیوہ عمراء القیس فِي كَسِيرِ مِنَ الْقُتَبِ ہمیں ملتا تو یہ بہت ساری کتابوں میں ہے عمراء القیس جو ہے اس کی جو تفصیلات ہیں یہ ہمیں بہت سی کتابوں میں ملتی ہیں مثلا کہ تاریخ کی کتابوں میں عدب کی کتابوں میں شائری کی کتابوں میں جیسے کہ عشیر و شعرہ ابن قطعبہ میں یہ تفصیل آئی ہے اسی طرح کتاب الاغانی لیعب الفرج الاسفحانی میں بھی یہ تفصیل آئی ہے اور جمعورت و شعر العرب ابن سلام جمعی کی کتاب ہے نا جمعورت و شعر العرب اس میں بھی آئی ہے وَجَمْعَ دَشَارُهُ فِي دِوَانِ مِنَ اور ان کے دیوانوں میں اس کی شائری بھی جمع ہے نسخة من دار الكتب المصرية وَتَبْعُ دِوَانِ فِي الْبِلَادِ الْعَرَبِيَةِ ٹھیک ہے جی اور اس کے مختلف طبعیں ہیں دار الكتب مصرية میں بھی موجود ہیں بلاد عربية میں بھی موجود ہے اس شعر کی ترجمے بھی ہو چکے ہیں اور اس کے معلقات جو ہیں وہ مشرقی اور مغربی زبانوں میں پھیلے ہوئے ہیں فارسی میں ترکی اردو انگریزی فرانسیسی اور اسی طریقے سے المانیہ یعنی جرمنی کے کتب اس میں بھی اس کے مل جاتے ہیں اب اس کے جو ہے نا وہ شعر بھی دیکھ لیں بس پھر بات ختم کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ عمراء القیس عمراء القیس جو ہے وہ جاہلی شعرات میں سے سب سے جو ہے وہ اہم شاعر ہیں ابرز ہے اور مشعور ہے اور صحابہ مولقات میں سے اس کا جو مولقہ ہے وہ واقع دار جلجل پر ہے وَمَا حَدَسَ فِي ذَلِكَ الْيَوْم اور وَقِصَتُهَا بِلْعَجَازِ یہ ہے مختصر قصہ یہ ہے کہ اَنَّ الْقَافِلَةِ لَمَّا اِرْتَحَ لَتَقَدَّمَ النِّسَا کہ کافلا جو ہے وہ خواتین کا ایک تن وہ نکلا ثُمَّ نَزَلْنَا بِبَرْكَةٍ فِي تَرِيقِ هِنَّا اور راستے میں ایک جگہ پہ وہ ٹھہرا ٹھیک ہے جی اور وہاں پہ راستے میں تاکہ وہ غسل کریں وَسَبَقَهُنَّ الرِّجَالِ وَقَانَ عمراء القیس مُختَفِيًا مرد جا چکے تھے اور عمراء القیس جو ہے وہ چھپا ہوا تھا فَلَمَّا نَسَلَتِ النِّسَالْ غَدِير ٹھیک ہے جی غدیر کہتے ہیں منڈیر کو فَلَمَّا نَسَلَتِ النِّسَالْ غَدِير بعد خلع سیابین جب منڈیر پردے کے پیچھے سے غواتین وہاں داخل ہوئیں تو اختافہ عمراء القیس سے آبا اُنَّا اس نے ان کے کپڑے چھپائے وَقَانَ يُحِبُّ عُنَيزَى رنیزہ سے وہ محبت کرتا تھا جو اس کے چچا کی بیٹی تھی اللہ تھی کارت موجودہ بین النساء جو وہاں موجود تھی فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَا الْاِقْتِصَالِ افْتَقَدْنَا ثِيَابَهُنَّا کپڑے چُو گم پائے فَثُمَّ تُبَيَّنَا لَهُنَّا اَنَّهَا عِنْدَ عِمْرَى الْقِیَسَ انہیں پتہ چلا کہ فَشْتَرَثَ عَلَيْهِنَّ يَخْرُجْنَا إِلَيْهِ عَارِيَاتٍ لِيَرِدْ إِلَيْهِنَّ ثِيَابَهُنَّ تو یہ اسی وجہ سے اس کو ملک الزلیل کہتے ہیں گمراہوں کا باپ آگے دیکھیں جی آگے ہے کہ وَمْتَنَعَتْ عُنَيزَى مِن ذَلِكَ بَعْدَ خُرُوجِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَة ٹھیک ہے جی تو انہیزہ نہیں آئی باقی خواتین آگئیں عمراء القیس نے کہا وَأَصَرَّ عمراء القیس عَلَى خُرُوجِ يَرُدَّ عَلِهِ حَتَا کہ اس کپڑے دے وَاخیرًا اَكْرَحَ عَلَى خُرُوجِ لِهِ فَرْجَا ثِيَابَهَا ٹھیک ہے جب اس نے اس کو ناپسند کیا تو اس نے کپڑے دے ثُمَلَّامَتِ النِّسَا عمراء القیس خواتین نے جو ہے وہ اس پر ملامت کی اس کو برا بھلا کہا ٹھیک ہے جی اور یہ کہا کہ اَنَّكَ جَوْعَتِنَا وَأَخْرَتِنَا عَنِ الْحَيْش ٹھیک ہے جی کہ تُو نے ہمیں جَوْعَتِنَا ہمیں بھوکا بھی کر دیا اور ہمیں جو ہے وہ وَأَخْرَتِنَا مِنَ الْحَيْش اور ہمیں تاخیر بھی کروا دی کافلے سے اور گھر جانے سے فَزَبَحَ نَاقَ اس نے اپنی اُوٹنی زبا کی اور فَتَبِخْنَا الْعَامُ وَأَكْلًا لَحَمْ وَأَشْرِبُهُنَّا مِنْهُ اِمْرَوَ الْقَيْسِ مِنْ خُمَارِ ٹھیک ہے اُوٹنی زبا کی کھانا پلایا کھلایا انہیں اور پلایا فَلَمَا فَرَغْنَا مِنَ التَّعَامُ وَالشَّرَاب جب طعام و شراب سے فارغ ہوئے تو اِرْتَحْنَا وَأَحْتَمَلَهُنَّ اَمْتِعْتَهُ عَلَىٰ رَوَاحِهِنَّا اور وَبَقِي اِمْرَوَ الْقَيْسِ بِلَا رَاحِلَةِ ٹھیک ہے جی تو جب وہ اپنے گھروں کے لئے سواریوں پر سوار ہو گئیں وَأَحْتَمَلْنَا اور اپنی سواریوں نے باندھ لیں تو اِمْرَوَ الْقَيْسِ بَچَا بِلَا رَاحِلَةِ فَطَلَبَ مِنْ عُنَيْزَةَ اَن تَحْمَلَتْ عَلَىٰ رَاحِلَةِ تو اس نے یہ تقاضی کیا کہ مجھے سواری پر سوار کریں اِنِزَةَ فَفَرَضَتْ اس نے انکار کیا فَفَرَضَتْ وَلَكِنَّهَا اَكْرَحَتْ اَخْيْرَاً عَلَىٰ ذَلِك بَادِلِ نَخَاسْتَ اس نے سوار کر لیا فَرْضَفَتْ خَارِجِ الْحَوْتِ ٹھیک ہے جی تو اور اسے اپنے حوج کے باہر حودج کے باہر رکھ فَجَعَلَا يَدْخُلُ رَاسَهُ فِي الْحَوْدَج يَقْبِلُهَا وَيُحَادِسُ اَحَتَّىٰ انتہا سفر اور یوں اس کا سفر کٹا یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ فضول حرکتیں کرتا رہا فَنَازِمَ مَعَلِقَتَهُ فِي ذِكْرَهَا دِلْواقِعَ پھر اس نے ایک مولکہ لکھا جو اس واقعے پر دلالت کرتا ہے وَبَدَا فِي الْاستِقَافِ وَوَصَفَ الْأَطْلَالِ اور اس میں اس نے اس کو شروع کیا استوقفہ سے جیسے قفاء اور نبکی سے اور پھر اس نے اطلال یعنی کھندرات کی توصیفیں بیان کی ثم تَخلَّصَ بَعْدَ عَبِيَاتٍ قَلِيلَ پھر اس نے دار جلجل کا پورا واقعہ بیان کیا وَنَازَمَ عَبِيَاتٍ قَسِيرًا فِي الْغَزَلُ وَالنَّصِيبُ بہت سر اشار اس نے غزل میں اور جو ہے وہ اپنے نسب کی بڑھتری میں اور بارش کے وصف میں اور سیلاب میں اور شکار میں اور گھوڑے کے وصف میں اور رات کے وصف میں بیان کیا وَهُوَ اَقْدَمُ الشَّعَرَالِ جَهْلِيِّينَ اَلَّذِي وَصَلَتْ اِلَيْنَا اور وہ جاہلین شعرامے سے یعنی قدیم ترین ہے جن کی خبریں ہم تک پہنچیں ہیں وَقَانَ مَتْبُوعًا عَلَى الشَّعْرِ فَقَانَ يُنَظِّمُ الشَّعْرِ مُنْزُ تُفُولًا اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بچپن کے زمانے سے شعر لکھتا تھا وَوَاسِ الْأَخْبَارِ کیونکہ وہ امیر گھر میں پیدا ہوا تھا اور سفر بھی اس نے زیادہ کیے تھے اس کی معلومات بڑی نصید وَوَاوَلُ مَنْ بَدَا قَسِدَتَهُ بِلْاستِقَافِ اور جو اس نے یعنی ٹھہرنے پہ پہلا قصیدہ لکھا ہے کما یقال جیسے کہ کہا جاتا ہے تو وہ یہی ہے کہ جس کی میں وضاحت آگے کر چکا قِيلَ اَنَّ شَيْرُ عِمْرَا الْقِيَسِ شَيْرُ النْجَامِ اب یہاں سے خوبی ہیں یہ ایک الگ سوال ہے یاد رکھنا یہ ایک الگ سوال ہے کہ عمرہ الْقِيس کی شیری خوبیاں بیان کریں قِيلَ اِنَّ شَيْرُ عِمْرَا الْقِيسِ شَيْرُ النْجَامِ جامِ شیر ہے یَنَّهُ وَقَفَ وَسْتَوْقَفَ وَبَكَ وَسْتَبْكَ وَذِكْرُ الْحَبِيبِ وَالْمَنْزَلْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ یہ پہلے بھی ہم اس بات کو پڑھ چکے اور وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ شُبِّهَ النِّسَاوُ بِالْظَبَائِ وَالْمَحَائِ وَالْخَيْلِ وَالْعَقْبَانِ وَالْعَصَا اور وہ پہلا شاعر ہے کہ جس نے تشبیح دی ہے شُبِّهَ النِّسَاوُ کس کے ساتھ؟ زبا کے ساتھ ہرنیوں کے ساتھ وَالْمَحَا نیلگاؤں کے ساتھ وَالْخَيْل اور گوڑوں کے ساتھ ٹھیک ہے وَالْعَقْبَان فرندوں کے ساتھ وَالْعَصَا اور اسی طرح چھڑی کے ساتھ اور آگے وہ کہتا ہے کہ وَهُوَ يَتَسَارُ خَاسَتًا بِالْغَزَلِ وَالْنَصِيب اور اس کی جو شاعری کا خاص باس پہنا وہ غزل و نصیب ہے وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ رِقَّقَ الْمَعَانِي وَأَجَادَ وَصَفَ الْخَيْلِ وَالْلَيْلِ وَالْصَيْد وَالْمَرَعَ وَالْتَّبِعَ اور وہ پہلا شاعر ہے جس نے معنی کو اتنا گہرہ کیا اس نے گھوڑے، رات، شکار، عورت، فطرت سب کی جو ہے خوبی بیان کی اچھے جی اس کے بعد ہے کہ وَفُنُونُ عِمْرَ الْقَيْس اور جس میں اس نے شاعری زیادہ تر کی ہے اس میں غزل ہے، حجا ہے، رسا ہے، وَصَف ہے وَقَانَ يُنَزِّمُ الْعَبِيَات فِي اصناف الشیر المختلفة اور وہ جو شاعری شیر بناتا ہے مختلف اصناف میں اور وہ وہ اصناف ہوتی ہیں جو المعلوفہ فی شیر فی الْعصر الجہلی جو جہلی دور کی معروف اصناف ہیں جو وَمِنَا اور ان میں سے خاص طور پر فخر اور ہماسہ ہے، اگر وہ کہتا ہے وَنَجِد فِي شَعْرِهِ كَثِيرًا مِنَ الْمَحَاسِنِ الْعَدَبِيَة اور ہمیں اس کی شاعری میں بہت سارے عدبی محاسن بھی ملتے ہیں اب گنتے جائیں یہ وہی والے سارے آپ نے اٹھا کے یہاں لکھ دینے ہیں جو پیچھے آپ نے سوال میں کی ہیں دیکھیں چیزیں کتنی ریلیٹ اب وہی ساری چیزیں ہیں وہی آپ نے یہاں ڈال دینی ہے نمبر ایک فصاحتِ لفظ جزالتِ لفظ جزالتِ لفظ و مانا مطانتِ ترقیب ذرب الامثال حسن التشبیح حسن اشتیارہ حسن کنایہ بلاغتِ ادا وغیرہ ذالی ٹھیک ہوگئے وَشْتَحْرَ عِمْرَى الْقَيْسِ بِالْغَزَل عِمْرَى الْقَيْسِ کی خصوصیت زیادہ غزل کے ساتھ فَقَانَ يُحَسِّنُ حَدِيثَ الْمَرَى ٹھیک ہے جی اور عورتوں کی باتیں کرتا ہے عورت کی خوبیاں بیان کرتا ہے وَغَزْلُهُ عَفِیفٌ فِي كَسِيرِ مِنَ الْ وَغَزْلُهُ اور اس کی جو غزل ہے زیادہ تر وہ بہت زیادہ عفیفٌ فِي كَسِيرِ مِنَ الْأَحْيَان عام طور پہ وہ غزلِ عفیف ہے کہیں کہیں یہ دارِ جلجل میں اس نے گڑھ بڑھ کی ہے وگرنا وہ عورتوں کی جو وہ خوبیاں بیان کرتا ہے وہ عورتوں کی تشبیحات بیان کرتا ہے اور وہ جسمانی خوبیاں بہت کم بیان کرتا ہے اسی وجہ سے اس کو جہلی شعراء کا امام سمجھا جاتا ہے وَأَشْعَرُهُمْ لَا سِيَّ مَا فِي الْغَزْلِ اور غزل میں اس کا ثانی کوئی نہیں وَلَهُ مَكَانَ بَارِزَ خَاسَا اور اس کا جو ہے وہ اس کی جو شہرت ہے اس کا جو مکان ہے اور اس کی جو یعنی اس کی جو انتیازیت ہے کہ شائر عربین من شعراء تبقہ الاولى فِي تاریخِ لَدَبِ الْعربی تاریخِ عربی میں جاہلی سے لے کے اسرِ حدیث تک اب تک اس جیسا کوئی شائر پیدا نہیں ہوا